حضرت علامہ اقبال ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے گئے جب وہ لندن پہنچے تو ان کے بیٹے جعوید اقبال جو کہ اس وقت ٹینیجر تھے انہوں کے دل میں ایک خواہش مچلی اور انہوں نے اپنے اببا کو خط لکھا اور خط میں فرمائش کی کہ اببا جان جب آپ لندن سے تشریف لائیں تو واپسی پر میرے لیے ریکارڈ پلیئر لیتے آئیے گا جب انہوں نے لیٹر بھیجا انہوں کو اور حضرت علامہ اقبال کو لیٹر ملا اور وہ لیٹر پڑھا انہوں نے تو ان کے اوپر ایک قدرتی طور پر ایک شیر جو تھا وہ انہوں نے لکھا اور اپنے بیٹے کو بھیجا شیر تھا میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اب یہ میسیج انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری مسلمان قوم کو دے دیا ایک چھوٹی سی فرمائش تھی جو وہ اپنے بیٹے کی پوری کر سکتے تھے لیکن اس فرمائش پوری کرنے کے علاوہ انہوں نے ایک ایسا زبرتس میسیج دیا ہے مسلمانوں کو کہ اپنی کبھی بھی خودی نہ بیچو ٹھیک ہے انسان غریب ہوتا ہے انسان کو درتی طور پر غریب پیدا ہوا ہے اور اپنی جد و جہد کے ذریعے اپنی منزل تیہ کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے امیر اور اہل علم بنتا ہے تو حضرت علامہ اقبال نے اس وقت پوری قوم کی رہنمائی کے لیے کتنی عالی بات کہی کہ اپنی خودی نہ بیچو چند سکھوں کی خاطر چند مجبوریوں کی خاطر چند خواہشوں کی خاطر اپنی خودی اپنی انا اپنی خودداریت نہ بیچو بلکہ غریب ہونے کے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن میند کرنے میں آپ کو کسی نے رکاوٹ نہیں اپنی میند کر کے اپنی زندگی بناو اپنی خواہشات پوری کرو لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی سے مانگو نہ اور اپنی انا اپنی خودی کو کبھی کمپرومائز نہ کرو بہت عالی میسیج علامہ اقبال نے ہم سب مسلمانوں کو اپنے بیٹی کی شکل میں دیا تھا اگر ہم اس چیز کو فالو کر لیں تو ہم نہ صرف ایک قوم بن سکتے ہیں بلکہ ایک عالی انسان بن کر اپنے معاشرے میں اپنی ایک شاندار زندگی جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سنت کے ذریعے دیئے جس میں قرآن شریف نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ خوددار بن کے جیو یہی انسانیت ہے یہی عالی میار ہے ہم سب کو اس کو فالو کرنا چاہئے اللہ ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں حمد و حوصلہ دے شکریہ